ہیلو ویلکم دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے کور نیک ملک ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے کی اگر آپ کا جو بینک ہے وہ اگر دیوالیاں گوشت ہو جائے تو آپ نے سنا ہوگا کی پانچ لکھ روپے تک آپ کو بیما مل سکتا ہے لگیاں بیما آپ کو کیسے مل سکتا ہے اور اس کی کیا پروسس ہے وہ ہم آپ کو بتانے والے تو ہم تو ہمارا عدد سے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کا بینک ڈھوپ جائے اور آپ کا پیسہ لینے میں بہت عدد دکت آئے لیکن یہ تو ایک جنرل نولیج کے لئے ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا فیوچر میں آپ کو جانکاری کے لئے یہ کام آ سکتا ہے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو یہ کام کی بات ہے تو اب بینک ڈھوپا تو کھاتے میں پانچ لاکھ روپے تک کی رقم شروع کر سکتا ہے جانے نبی دن میں کیسے ملیں گے آپ کو یہ پیسے تو ڈی آئی سی جی سی بینک کے جریعے دیتا ہے انشورنس کا پیسہ تو یادی کوئی بینک بند یا دیوالیا ہو جاتا ہے تو ڈی آئی سی جی سی پہلے بینک سے گراہ کو کی سوچی اور ان کے جمع راسی کی جانکاری مانگتا ہے اس کے بعد ڈی آئی سی جی سی انشورنس کی رقم بینک کو دیتا ہے پھر بینک اپنے گراہ کو کی جمع رقم کے آدار پر انشورنس کا پیسہ ان کی اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہے تو پوری جانکاری لے لیتے ہیں تو کیبینیٹ نے ڈی پوزٹ انشورنس اینڈ کریڈٹ گارنٹی کورپوریشن ایکٹ جس کم ڈی آئی سی جی سی کے نام سے جانتے ہیں سنسو دن بیل کو منجوری دے دی ہے اس کے دہ دب بینک کے بند ہونے یا ڈوبنے کی ستھیتی میں گراہ کو کی پانچ لاکھ روپے تک کی رقم سرکسیت رہے گی دی پوزٹر کو نبیل دین کے وطر یہ رقم مل جائے گی اب اگرہ کو کی بنک میں جمع ایک لاکھ روپے تک کی رقم ہی سرکسیت ہوتی ہے تو آپ نے سنا ہوا گیا کہ پانچ لاکھ روپے ہوگی پانچ لاکھ روپے ہوگی لگے پانچ لاکھ روپے ابھی تک تو نہیں ہوئی تھی لیکن اب ہو گئی ہے ابھی تک تو ایک لاکھ روپے تک ہی تھی ابھی تک اگر آپ کا بینک ڈوب جاتا تھا آپ کو ایک لاکھ روپے ہی ملتے اگر فیچر میں ڈوبتا ہے تو پانچ لاکھ روپے تک کی مل سکتی ہے حالانکہ سرکار دو جا بیس میں ہی ڈیپوزٹ انسورنس کی لیمٹ پانچ گناہ بڑا بڑھانی کا اعلان کر چکی تھی لیکن اس سے کیبنیٹ کی منجوری اب ملی ہے ابھی اسے سنسد کی منجوری ملنا باقی ہے ویت منتری نیرما ستارمن نے کہا کہ بیل کو سنسد میں مانسین سترہ میں ہی پیس کیا جائے گا لوگوں کے مند میں ڈیپوزٹ انسورنس اینڈ کریڈٹ گارانٹی سکیم کو لے کر کئی سوال ہے تو ابھی بھی سنسد میں اس کو منسین سترہ میں پیس کیا جائے گا ابھی بھی سترہ میں پیس نہیں کیا گیا ہے مطلب پانچ لاکھ روپے تک کی لیمٹ ہے وہ ابھی تک بھی لاگو نہیں کی گئی ہے ابھی تک ایک لاکھ روپے تک ہی ہے لیکن یہ منسین سترہ میں ہی اس بیل کو کلیر چٹ مل جائے گی تو اگر آپ کا پیسہ ڈوبتا ہے تو کیسے ملے گا پیسہ کون کون سے بینک سامل ہوں گے آپ کو کیسے پتا چلے گا کیا آپ کا بینک ڈی آئی سی جی سی کے انترگت آتا ہے یا نہیں تو اس انسورنس کے لیے پریمیوم کون دے گا انسورنس کو بڑھا کر پانچ لاکھ کیوں کیا گیا ہے سب سوالوں کے جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں ہی دینے والے ہیں تو اگر آپ کو ابھی تک یہ اس ویڈیو کو دیکھتے مجھا رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اگر اچھا لگتا ہے تو شیئر کرنا مت بھولیے گا تو چلیے آدھے ویڈیو کو ابھی سے شروع کرتے ہیں تو اگر پانچ لاکھ روپے سے زیادہ جمع ہے تو کیا ہوگا تو آپ کو یہ سوال بھی آیا ہوگا تو مان لیجئے کہ کس جمع کرتا کا بینک میں دس لاکھ روپے ڈیپوزٹ ہے اگر بینک کن ہی کارونوں سے بند ہوتا ہے تو جمع کرتا کو پانچ لاکھ روپے تک کا بیمہ کرم لے گا ہے یہ پہلے صرف ایک لاکھ روپے تھا ڈیائیسی جسے جمع کرتا سے اس بیمہ پر کوئی پریمیم سیدھے طور پر نہیں لیتا یہ پریمیم بینک ہی بڑھتے ہیں ڈیپوزٹ گیرنٹی صرف بینک بند ہونے کی ستیتی میں لاغو ہوتی ہے اگر کسی جمع کرتا کہ چار لاکھ روپے ڈیپوزٹ ہے تو نئے پراہ دان کے مدابی اسے پوری راشی بیمہ کور کے روپ میں واپس مل جائے گی تو دیکھ سکتے ہو کہ یہ کھاتے ہیں 2019 میں 2020 میں تو بیمہ کے طرح سرکسی راشی اور کھاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہو کہ 2019-20 میں اتنے پرسنٹیج تھے یہ RBI کا ہے جو ایسا کلر ہے وہ سرکسی تھے اور بیمہ کے طرح سرکسی راشی دیکھ سکتے ہو تو کتنے دن میں ملے گا پیسہ تو اگر آپ کا بینک بند ہوتا ہے تو کتنے دن میں آپ کو پیسہ ملے گا وہ ہم آپ کو بتا دے تو اگر آپ کا بینک کسی وجہ سے دیوالیا ہوتا ہے یا موریٹریم میں چلا جاتا ہے تو 90 دن میں آپ کو پیسہ اپنے جمع پیسہ مل جائے گا پرباویت بینک کو 45 دن میں ڈی ای سی جی سی کو کھاتا داروں کو کا بیورہ پیڈ نہ ہوگا پیسہ لٹ ہے تو پیسہ کیسے ملتا ہے اس کی پوری پوری پروسس ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تو یدی کوئی بینک بند یا دیوالیا ہو جاتا ہے تو ڈی ای سی جی سی پہلے بینک کے گراہ کو کی سوچی اور ان کی جمع راسی کی جن کری مانتا ہے پہلی پروسس تو یہ ہوگی اس کے بعد ڈی ای سی جی سی انسورنس کی رقم بینک کو دیتا ہے جو بھی آپ کا بینک جو دیوالیا کوشت ہوا ہے ان بینک کو دیتا ہے پھر بینک اپنے گراہ کو کی جمع رقم کے آدھار پر انسورنس کا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں پیچ دیتا ہے تو جو بینک آپ کی ڈوبنے والی ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں وہ پیسہ ڈال دیتا ہے جیسے کہ اس سے آپ واپس لے سکتے ہیں تو کون کون سے بینک اس کے تحت سامن سے آپ کا اکاؤنٹ اگر پرائیوٹ بینک میں ہے پبلک بینک میں ہے یا پھر گرامل بینک میں کوپریٹیو بینک میں کمرشل بینک کوئی بھی ہو اگر اس میں کون سے اکاؤنٹ میں آپ کوئی ترکی سویدہ ملتی ہے تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں تو سبھی کمرشل سہکاری گرامل بینک اور بھارت میں کاریادر ویدیسی بینکوں کے بچت چالو اور جمع کھاتے اس کے دائرے میں آ جائیں گے تو آپ کو یہ زندہ کانے کے ضرورت نہیں ہے سارے جو اکاؤنٹ ہے وہ اس کے اندر آئی جاتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گیا کہ آپ کا بینک ڈی ای سی جی سی کے انترگرد آتا ہے تو کسی بھی بینک کو ریجسٹر کرتے ہیں سمجھ ڈی ای سی جی سی ان کے پریپیڈ پرچہ دیتا ہے جس میں ڈیپوزیٹرز کو ملنے والے انسیورنس کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے اگر کسی ڈیپوزیٹرز کو اس بارے میں جانکاری چاہیے ہوتی ہے تو وہ ان کے برانچ کے ادھکاری سے اس بارے میں پشتاچ کرتے ہیں اس انسیورنس کے لئے پریمیم کون دے گا تو یہ تو ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا لیکن پھر بھی بتا دیتے ہیں اس انسیورنس کے پریمیم کا بھگتان بینک کرتا ہے اس انسیورنس کو بڑھانے کے ساتھ بینک گراہ کو تو خائدہ ہوا لیکن پرتیس سو روپے پر لگنے والا پریمیم دس پیسے سے بڑھ کر بارہ پیسے ہوگے دیکھ سکتے ہو کہ یہ پورا چارٹ دیکھ سکتے ہو کون سے بینک کو کھا تو لاغ ہوگے یہ پورا چارٹ دیکھ سکتے ہو کون سے بینک کھا تو پلاغ ہوگا تو یہ سارے question کے answer ہم نے آپ کو دیئے وہی اس میں بتایا ہوا ہے تو انسیورنس کو بڑھا کر پانچ لاکھ روپے کیوں کیا گیا تو حالی میں پنجاب ان مہارشٹ کوپریٹیو بینک جس کو پی اپ سی بینک کے بارے میں جانتے ہیں جس بینک اور لکس میں ملاس بینک کہ گراہ کو بینکوں میں پیسہ کے کمی کے چلتے ہیں برے ساری کا صاحب کرنا پڑا تھا ہانا کہ یہ بینک نہ تو بند ہوئے نہ تو دیوالیا ہوئے لیکن ان بینکوں پر آئے سنکٹ نے گراہ کو کے مند میں اپنی راسی کو لے کر چنتہ بڑھا دی ہے گارانٹی راسی بڑھانے پر بینکوں میں لوگ گارانٹی راسی کے برابر پیسہ جمع کرانے کو لے کر پریسن نہیں ہوں گے اس سے لوگوں کا بھروسہ بھی بینکنگ سسٹم پر بڑھے گا نتیج تن سیونگ بڑھنے سے بینک زیادہ کارٹ دے سکیں گے اور دیش کو ہی فائدہ ہوگا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈی آئی سی جیسی کیا ہے تو ڈی پوزٹ انسوننس انڈ کریڈٹ گارانٹی کورپریشن یعنی ڈی آئی سی جیسی ریزرو بینک کی سامیتوہ والی ایکسنس تھا ہے جو بینک ڈی پوزٹ پر انسوننس کو رموہ جا کراتا ہے تو یہ ڈی آئی سی جیسی ہے ہم نے آپ کو ڈی آئی سی جیسی اور جو بھی آپ کے جو ڈاوٹ تھے انسوننس کو لے کر یہ بینکنگ انسوننس کو لے کر وہ ہم نے پورے کیے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا میں کمیٹ سیکسر میں جرور بتایا گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے چینل اوپر نئے ہوئے تو سبسکرائب کرنا مر بلی گا تو ملتے ہیں ہمیں کوئر نئے کمال کو ویڈیو کے ساتھ تب تک لے جائیں فندے مہدرم